بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جا علیہ حق حیدر آل فرینٹ آل وی ورس آل سسکرائب پر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیروفیس ہی ہوں گے جن دوستوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کی یا قائلی وہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کا بٹن پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی نئے آنے والی جو ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے ہوئیں سکیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے ڈوگ کا گر بنایا ہوا ہے ڈوگ ہوس یہ سامنے آپ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ تن پہلے یہ والا میرا جوڈوگیا جنسن یہ اس دنیا فانی سے چلا گیا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ڈوگ تھا یہ اور میں نے یہ سمجھ لے کہ اپنے بچوں کی طرح ہی سے رکھا ہوا تھا اور آگے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ میں جانوروں کی پرورش کس طرح کرتا ہوں تو یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کولر پڑا ہوئے اور کولر میں یہ ریٹا نام کی ڈوگی ہے اور یہ انگلیش ہے جی یہ بھی میں نے رکھی ہوئی ہے جی میرے پاس ہی ہے اب کافی بڑی ہوگی ہے تقریب انڈیٹ سال کی ہوگی ہے جی تو اسی طرح میں نے سارے بچوں کی پرورش کی ہے کار راکے کی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کولر میں ہے اور اس کی اوپر بھی جی میں نے کولر لگایا ہویا وہ بھی آپ کو نظر آ جاتا ہے جی اسی ویڈیوز میں جی تو میں نے کوئی بھی ڈوگیا خود سے علاق نہیں رکھا کہ کسی کو بولوں کہ اسے کھانا وغیرہ یہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں الحمدللہ خودی اپنے ہاتھوں سے خودی ان کا حیاء رکھتا ہوں جی اتنا پیار کرتا ہوں جی ان کے ساتھ جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری ڈوگی بنی ہے جی یہ والی بھی جی تو اسی طرح ہی میں نے جانسن کو پالا تھا بلکل اسی طرح ہی تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ اگر جانور کے ساتھ اتنا پیار کیا جائے تو اپنے بچوں سے سمجھ لیں کہ وہ آگئی ہو جاتے ہیں تو ویسے بھی جو جانسن ہے اس نے اس سیزن میں ماشاءاللہ بہت پیارا کام کیا ہے بہت ہی پیارا پوائنٹر بھی تھا اور ریٹیور بھی تھا کہ پوائنٹ بھی کرتا تھا اور اٹھا کے بھی لے کیا تھا تو کچھ میرے جو دوست ہیں میرے پیج پہ اس کی کچھ ویڈیو ایسی ہیں کہ جو 2 ملین 1 ملین 7 پوائنٹ پہ بھی گئی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح میں نے کام کروایا اپنے پنجروں کا جہاں پہ میں نے یہ ڈوگی رکھنے تھے ڈوگ ہوسٹ بنایا ان کے لیے تو سارا مکمل جتنا بھی تھا جو اعلیٰ قسم کی جو سٹیل ہوتی ہے لوہا ہوتا ہے وہ لگوایا کہ کسی قسم کا بھی ڈوگیوں کو نقصان نہ پہنچے پھر اس کے بعد رنگ فائبر ہر چیز لگوای جی تو مگر یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میرا جو ڈوگیا اس کی دیتھ ہوگی لائی تو میں نے اس کا بوت کیا مگر کیا ہے کہ میری قسمت میں ہی نہیں تھا تو وہ چلا گیا جی تو مگر چلیں جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے جی تو آج کی ویڈیوز میں میں آپ کو یہی دکھاؤں گا کہ جونسن نے جو کام کیا ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا جی یہ بھی جو آپ ایک سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی شکار کے درہان ہی لی گئی ہے اس کی ماشاءاللہ جونسن کی آگے جا کے میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں جونسن کی کہ جو جونسن پوائنٹ کرتا ہے کس طریقے سے کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے اور جونسن ایک ایسا ڈوگی تھا کہ کام سے کام اگر اس نے پوائنٹ کیا ہوئے تو جب تک مالک نہیں کری باتیں تب تک وہ بٹیرہ تیتر نہیں اڑائے گا جی جب تک آپ نے نہیں کہنا جانسن نے نہیں اڑانا جب اڑائے گا فائر ہوگا شوٹ ہو جائے گا پھر جانسن کا کام ہے وہ جہاں پہ بھی گر ہے اسے اٹھا کے لے کے آنا اور اپنے مالک کو دینا جی تو یہ جتنی آپ پکس دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری جو پکس ہیں یہ دورانے شکاری اس کی لے گئی ہیں ایک بات اور راول پنڈی اسلام آباد گجرات سائی وال سیال کورٹ گجران والا اینڈل ہور یہاں سے جتنے بھی شکاری آئے میرے پاس سب نے جہاں میرے ڈوگی کو دیکھا تو ان نے یہی بولا کہ شاہ سب جس طرح کا ڈوگی آپ کے پاس ہے ایسا ڈوگی نہ تو ہمارے پاس ہے اور نہ ہی اتنی اصل نسل میں ہم نے کبھی دیکھا ہے اور جو اس کا کلر تھا جو اس کی ہائٹ تھی آبشکین مانے کے اینڈ تھا اور اس کا شکار کھیلنے کا انداز یہی سمجھنے کے ایک سائیڈ پہ تفان ہے اور ایک سائیڈ پہ جانسن ہے شکار اس طرح کھیلتا تھا کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے بھی ہیں اگر آپ بیٹھ کے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ جانسن جو کہ شکار کو اڑا دے تیتر کو اڑا دے نہیں بالکل پوائنٹ کرے گا یہ تین دن رہ گیا تھا پنڈی یہ پنڈی جب یہ گیا تب کی یہ ویڈیو ہے یہ ملک آسم امیر صاحب تھے میرے بہت ہی پیارے دوست جن سے یہ جانسن ڈوگی آیا تھا جب بچا تھا تو اس دن اس ڈوگی نے جانا تھا تین دن کے لیے راول پنڈی آپ شکین مانے کہ وہ جو تین دن میں نے گزارے وہ اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں کہ اس کے بغیر میں نے کیسے گزارے تو جب سے یہ اس دنیا سے گیا ہے اور میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ مجھے کتنا دکھ ہو ہے اور میرا ڈیرہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ویران ہو گیا ایک جنگل ہے ڈوگی تو میرے پاس اور ہیں جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں مگر ڈیرہ اس طرح ہو گیا کہ جس طرح کچھ جنگل ہوتا ہے مگر یہ سمجھنے کہ ڈوگی نہیں تھا یہ ایک شیر تھا اور شیر بھی تھا اور کام بھی شیروں والے تھے اس کے اس کے ایک ویڈیو وائلوئی تھی اس ویڈیو کو تھری میلین کچھ پوائنٹ ویوز آئے تھے اور تقریبا ون میلین لائکز اور تقریبا پچاس ہزار کے لاکھ بک تقریبا شیر ہوئی تھی وہ ویڈیو انشاءاللہ دالہ میں کچھ ہی دنوں تک وہ ویڈیو ڈونلوڈ کر کے اسی چینل کی اوپر اپلوڈ کروں گا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ واقعی اس ویڈیو میں اتنا دم تھا یا نہیں تو جانسن جب چھوٹا تھا تب بھی یہ پوائنٹ کرنے شروع کر گیا تھا اور میں نے اسے سکھانا بھی شروع کر دیا تھا اور جو جانسن تھا یہ سمجھ لیں کہ میرے دل کے اگر کوئی قریب تھا تو وہ یہ جانسن ہی تھا تو چلیں آج کے ساتھ کرتے ہیں جی ویڈیو ختم تقریبا میں بول بھی اتنے ہی پاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو دنیا اور آہرت کی تمام خوشیان سی فرمائے میں آپ کا دوست آپ کا بھائی سید اسمین عبد کجرات فرام جلال پرجیٹا نیکس ویڈیو آنے تک زیادہ زیادہ اپنا حیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے انشاءاللہ ہنٹنگ کی جو ویڈیو ہے جب ہنٹنگ کا سیزن آئے گا وہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا جو میرے ہنٹنگ بھائی ہے جنہوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا کائنلی وہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کا بٹن پریس کریں اور اس کے بعد جو ویڈیو ہیں جو میرے ویڈیو ہیں میری ویڈیو دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ پہلے ہی میں ہنٹنگ کی بھی جو ویڈیو ایسے ہیں وہ بھی میں اپلوڈ کرتا ہوں اور ویڈیو کی بھی اور میری آپ سے ایک ہی روکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کا بٹن پریس کر دیجئے گا اور دوسرے نمبر پہ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی مجھے اس جیسا کوئی ڈوگی مل جائے یہ دیکھیں جو اس نے پوائنٹ کیا ہوا ہے یہ اینڈ پوائنٹ ہے اتنی دیر تک میدان میں کوئی بھی ڈوگی کھڑا نہیں ہوتا کیونکہ سامنے شکار ہو اور ڈوگی کا خوصلہ ہی نہیں اتنا ہوتا کہ وہ کھڑا رہے مگر یہ دیکھیں جانسن کب سے کھڑا ہے تو یہ میں نہیں کہتا یہ ویڈیوز کہہ رہی ہے کہ جانسن میں کتنا دم ہے اتنا دم آج تک میں نے کسی ڈوگی میں نہیں دیکھا آج تک یہ بھی اس نے پوائنٹ کیا درانے شکار یہ بھی جانسن نے پوائنٹ کیا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا انداز دیکھیں شیروہ والا انداز ہے اس ڈوگی کا تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ڈوگی ہے وہ اس طرح کا ہو کہ جب تک مالک نہ آئے یا مالک بولے نہ تو تب تک وہ شکار کو نہ اڑائے تو ڈوگی تو وہ ہوتا ہے تو اگر آپ پیچھے ہیں ڈوگی پوائنٹ پہ پہنچ کے اڑا دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا وہ دن پورا ضائع ہو گیا مقصد تو یہ ہے کہ اگر ڈوگی کھڑا ہو جاتا ہے اپنے پوائنٹ پہ تو جب تک پیچھے سے مالک آواز نہ دے جب تک مالک پہنچے نہ تو ڈوگی اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہیے جب تک اس جگہ پہ شکار ہے تو یہ جانسن کی یہی ریٹین ہوتی تھی کہ جب بھی کچھ شکار ہوتا تھا یہ تب تک نہیں تھا تو چلیں جی آج کی ویڈیو ہتم کرتے ہیں جی السلام علیکم یا علی مدد حق ہے